کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں کیونکہ یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر وار نہیں کرتے ایک صوفی اور درویش صبر اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لیں کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنا انتقام خود لے لیتا ہے تو حق تعالیٰ سارا معاملہ اس کے سکرد کر دیتے ہیں اور جو صبر کرتا ہے اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود انتقام لیتے ہیں زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حلال رزق ہمائیں اور یہ مت سوچیں کہ امیر ہونا کامیاب ہے بلکہ کامیاب وہ ہے جس کو دل کا سکون حاصل ہو اور دل کا سکون حلال رزق میں انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر بھی نہیں چڑ سکتا لیکن جھک کر کوہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے لہٰذا جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں بے ہشی کہ لیں یا نقدری مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیرخواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے ایک ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے حکیم لقوان نے کہا کہ میں نے زندگی میں تین سو سال مختلف دعاوں سے لوگوں کا علاج کیا مگر اس طویل تی عربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دعا محبت اور عزت ہے کسی نے پوشا اگر یہ اثر نہ کرے تو وہ مسکرائے اور بولے کہ دوا کی مقدار بڑھا دینی چاہیے ایک غلط شخص سے ملا ہوا دھوکہ دس ہی انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے مندل بدل لیتا ہے اور دوست بدل لیتا ہے رادہ بھی بدل لیتا ہے لباس تک بدل لیتا ہے حتیٰ کہ گھر بدل لیتا ہے لیکن افسوس انسان خود کو نہیں بدلتا رشتوں کو وعدوں اور قصوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نبانے والے بغیر وعدوں کے بھی رشتے نبھا دیتے ہیں